الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فیل قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روبا ما یودللذین کفرو لوکارم مسلمین صلق اللہ الرحیم وقارن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کل مولودن یودل الفطرہ فا بواہو یوحویلان ہی وینسران ہی ویمجیسان ہی او کما قارن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر لوگ یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آنے والا دنیا میں آنے والا بچہ فطر صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نسرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں بہتران دوستو بزرگو بھائیو دین اسلام ایسا دین ہے جو کہ دین فطرت ہے اور ملیان مصراتو اسلام کا دین ہے یعنی جو فطرت صحیحہ جو انسان کی فطرت سلیمہ جس بات کا تقالی کرتی ہے جو چاہتی ہے کہ کس طرح عبادت کی جائے کیسے زندگی بسر کی جائے تو دین اسلام اسی فطرت کے مطابق ہے اللہ تباہ کر حنسان میں ایک جذبہ پرسش رکھا ہے وہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ کسی مواقع فطر حسیح کی پوجہ کی جائے اس کے آگے سرے نیاز خم کیا جائے اس کو سجدہ کیا جائے جیسا کہ اللہ میں ایک بہت ایک شیر ہے وہ انہیں اس حقیقتوں کو بیان کیا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ عباس مجال میں کہ ہزاروں سجدے تنپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو کسی کی پوجہ کرنا کسی کی عبارت کرنا کسی کے آگے سرے تسلیم خم کرنا یہ انسان کی فطرت ہے مگر انہ تبارک و تعالی نے اس جذبہ پرستش کو کی تسکین کے لیے دین اسلام کو نظر فرمایا ہے چنانچہ آخری حد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے اسی دورانی آیت نظر میں کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کرنایا یہ دین اسلام ایک نعمت ہے اور جو ہر شعبہ زندگی میں انسان کی رحمائی کرتا ہے مگر بائی ہما ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے دوسروں کی یعنی کہ پرست کرتے ہیں بطوں کی پوجہ کرتے ہیں یا بار لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں تو وہ مخصر لوگوں کی مخصر جو ہے الہ کی مخصر خداوں کی پوجہ کرتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ جب نبی پاعت اسلام نے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اکثر لوگوں نے آپ کی دعوت کو جھٹایا اور آپ کو ترہ ترہ کی تکلیف لی ایزائی لی اور دین حق کو قرور کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی شاہد سماتے ہیں کہ نبی پاعت اسلام آپ پریشان نہ ہوں آپ فکر منہ نہ ہوں آپ اپنا کام کرتے رہیے اور کیونکہ آپ اپنے کام کو نہائی خوش اس رومی سے انجاب لیتے ہیں آپ کسی بار کا فکر نہ کیجئے ایک وقت احسانے والا ہے اب یہی لوگ جو آپ کی مفارفت کرتے ہیں آپ کی دعوت میں ترہ ترہ کے روڑیت کرتے ہیں یہی لوگ شدت کے ساتھ یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے کاش ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہوتا تو ایسا وقت آئے گا مفسرین کناوں کے مطابق وہ وقت جو ہے وہ آ دی چکا ہے اور آئے گا بھی روز قیامت جب مکہ خطا ہوا تو وہی کافر و مشرقین جو نبی پاس رسولم کو ترہ ترہ کی تقاریف دی تھی جب دکھا کہ نبی پاس رسولم دس ہزار سابقرام میں ساتھ فاتحانہ طور پر اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جن سے انہیں نے وہ سابقرام ہونے نکالا گیا تھا اب انہوں نے شدت کے ساتھ تمنہ کی کاشا مسلمان ہوتے کہ جن پر انہوں نے ترہ ترہ کے ذروس طب کیے تھے اب وہ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں مدینہ کی جو اجاست قائم ہو چکی ہے اسلام کی اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ چکی ہے اور دوسرا وقت جب آئے گا کہ جب خشر کا مدان ہوگا لوگ کتار دلکنا کتار کھڑے ہوں گے اور سور سوہ نزے پر ہوگا پریشانی کارن ہوگا ایسے میں لوگ یہ تمنہ کریں گے وہاں مشورہ کریں گے کہ اللہ طرح کی بارگاہ میں اللہ طرح کسی مقبول و معذل خصی کو پیش کیا جائے وہ یہ سفارش کرے کہ اس حابق تاک شروع ہو تاکہ جنتی جنت میں اور دوسر کی دوزف میں جانے والے بنے اس طرح جیسا کسی عمل ہے اسی کے مدابس کو جزا ملے تو تمام انبیاء جن کے پاس لوگ وقت بن کر جائیں گے جماعت بن کر جائیں گے وہ انکار کریں گے کہیں گے ہمیں آج اللہ طبعہ تعالیٰ جنہوں کی بارت کا مقصر یہ ہے تو کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے آج اللہ طبعہ تعالیٰ جلال کی عالم میں ہیں ہمیں پھر ہمیں اتنی سکت نہیں ہے ہمیں اتنی حیمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور باتشید کر سکے آج اصرف ایک ہی حصی ہے خاتم النبیین حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس وہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان میں یہ بات اتنی سکت نہیں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حضور باتشید کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اللہ جب فرمان جاری ہوگا کہ اے اللہ کے حضور عرف آرہ سکت سن توڑتا اے اللہ کے حضور محبوب آپ سجدہ سر اٹھائیے آپ مانئے آپ کو عطا کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے باری تعالی آپ کی مخلوقات نید پریشانی کے عالم ہے حصہ و کتاب شروع کیجئے تاکہ نوک اپنی آنکہ پہنچیں یہ مقام محمود ہے یعنی وہ مقام جو کہ جس کی حمد کیلئے تاریخ کی گئی ہے یہ مقام محمود صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطاقہ ہوگا کہ تمام مخلوقات میں آپ کی شام رہر ہوگی یہی ایک حصی ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور سفارش کرتے جو ہے ہماری ہماری اس کو بات کمانا ہے وائیسہ وقت تاک شروع ہے اس وقت پیوہ لوگ تمام منا کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے بے شمار لوگ جنت میں داخل کی جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست شکر سے اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کو خور کوسر سے جام بھر بھر پیرائیں گے اب یہ کفار مشرقین شدت سے تمنا کریں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہم بھی آپ کے دست مبارک سے جو ہے جام کوسر پیتے اس کے بعد ایک مقاور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بے پایا رحمت سے پرساط مؤمنین یعنی وہ لوگ جنہ نے گناہ کیا ہے وہ مسلمان ہیں اور اپنے گناہ سے بھوکتنے کے لیے جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مات اپنی قضل سے رحمت سے ان کو وہاں سے نکالیں گے اور جنم داخل فرمائیں گے اس کے بعد جہنم کا موں ہمیشہ مشرق بھی بند کر دی جائے گا اب یہاں بھی کافر و مشرقین تمنہ کریں کاش اگر ہم بھی مسلمان ہوتے اگرچہ ہمارے کتنی گناہ سے مواب کر دی جاتے اور ہمیں بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ اتا کیا جاتا اور ہم بھی جنرل لغت سما دی جاتے ہیں تو یہ وہ موقع ہیں جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ و بلحق ہے کہ وقت آئے گا جب یہ لوگ جو اب کسی اور بلحق کے پیروکار ہیں کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہیں یہ لوگ ہیں جو بھی مذہب دین اسلام کے علاوہ ہے یہ ان مذہب کے پیروکار شدت کے ساتھ یہ تمنہ کریں گے کہ کارشاں مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ یہ نعمتیں ملتیں اور ہم اس حضرت آپ سے پہ جاتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے علاوہ اور کسی اور مذہب پر چلتے ہیں اور غور فکر کریں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ایکار ہے کس مذہب کے مطابق کرنے چاہیے اور دین اسلام دونوں جہان میں کامیابی کی زمان عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ و جو رہا کو دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق اطاف کرمائے اور وہ لوگ جو مسلمانی ہیں انہیں بھی دین اسلام قبول کرنے کی توفیق اطاف کرمائے خاتم ایمان برحمائے ہمارنی ناکہ انٹل براؤں بھی